چیز پاسٹا بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی کم سامان کے ساتھ بہت کوئک اور آسانی سے بننے والی ریسپی ہے محنت آپ نے کم کرنی ہے لیکن آپ کو ٹیسٹ اس کا بھرپور ملے گا تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو اچھا جی سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے ایک پین میں میں نے ایک ٹیبل سپون بٹر کو ملٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے اور یہ انسالٹڈ بٹر ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی ایک کپ ملک ٹھیک ہے جی ملک ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو لو فلم پہ پکائیں گے آپ اس کو اچھے سے ملا لیں دودھ کی کوانٹیٹی ہم نے ریڈیوز نہیں کرنی ہے جب ہم اس میں پاسٹا ڈالیں گے تو پاسٹا دودھ کو ابزورپ کر لے گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس کو ریڈیوز بلکل بھی نہیں کرنا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا پاسٹا ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے جی پانی بوائل ہو رہا ہے اس کے اندر میں نے ایک ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی میں نے اس کے اندر اوائل ڈالا ہے اور اب ہم اس کے اندر پاسٹا ایٹ کریں گے پاسٹا بھی تقریباً ایک کپ کے قریب ہے پاسٹا ایٹ کر کے اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ لے گا پاسٹا ڈال ہونے میں اتنی دیر میں ہم اپنا جو ہم نے دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے وہ چیک کرتے رہیں گے یہ دیکھیں ملک بھی ہمارا یہاں پہ ریڈی ہو رہا ہے یہ پکتا جا رہا ہے ہلکی آنچ پہ یہ سوس ہم اس کو یوں نہیں کہیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوئی میدہ ایڈ نہیں کیا اور نہیں ہم اس کو گارہ کر دیں ٹھیکے جی بس ہم نے اس کو تھوڑا سا فلیور چینج کرنے کے لیے اور پاسٹا کو سوفٹ رکھنے کے لیے یہ ہم نے ریڈی کیا ہے ملک کا جو ایک مکسٹر ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں پاسٹا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے دس پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب تک اس کو ایک دفعہ میں چیک کر لیتی ہوں پھر ہم اس کو چھان لیں گے ٹھیکے جی تو یہاں پہ پاسٹا میں نے چھان لیا تھا چھاننے کے بعد اس کے اوپر میں نے تھنڈا پانی ڈالا اور تھوڑا سا آئل اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاسٹا ہمارا سٹک نہیں کرتا ٹھیکے جی اب یہ پاسٹا کو میں یہ دودھ کا جو اپنے مکسٹر بنایا گا اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اب آپ نے یہاں پہ اس کے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے ٹھیکے جی میڈیم کرنے کے بعد اب اس کو کنٹینیو سٹر کرتے رہیں کنٹینیو آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے آہستہ ہیستہ کیا ہوگا کہ پاسٹا ابزورپ کرنا سٹارٹ کر دے گا جو بھی مکسٹر ہے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر اپنے سپائسے سٹ کریں گے ٹھیکے جی یہ سارا پروسس ایک سے دو منٹ کا ہے ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر پکانا ہے اور اب میں اس کے اندر اٹ کروں گی اس پائسے تو اس پائسے میں میں نے تھوڑا سا یہاں پہ ڈالا ہے نمک بلیک پیپر ڈالا ہے میں نے ون ٹی سپون مکس ہرپس میں نے ڈالے ہیں ون ٹی سپون آپ چاہیں تو اوریگانو بھی ڈال سکتے ہیں اور میں نے اس میں اٹ کیا ہے ریڈ چلی فلیکس وہ میں نے ون ٹی سپون کے قریب لیا ہے یہ سارے مسالے ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے زیادہ مسالے ہم نے اس کے اندر اٹ نہیں کرنے ورنہ جو اس کا اپنا جو چیز والا فریور ہوگا وہ بلکل ختم ہو جائے گا تو بس اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اب آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دودھ آل موسٹ جو ہے خوشک ہو چکا ہے سارا جو پاستہ ہے اس نے ابزورپ کر لیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے یہاں پر اور اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے چیز یہ شیڈڈ موزریل ہے میرے پاس آپ چاہیں تو چیز بھی ڈال سکتے ہیں اب چیز ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے ملائیں گے فلیم اب ہم نے اس کو آن نہیں کرنا اچھا یہ چیز میں نے یہاں پہ ہاف کپ کے قریب ایٹ کی ہے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یا ٹیسٹ کے حساب سے کمی زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو بس دیکھئے کتنی جلدی اور جھٹ پٹ بن گیا ہمارا چیز پاسٹا بہت کمی سپائسز کے ساتھ اور بہت جلدی بہت کوئی بننے والی ریسپی ہے امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکالتی ہوں اور صرف آپ یہ چیک کریں کہ اس کے اندر چیز کا سٹریچ کتنا اچھا آ رہا ہے اس کا ٹیکسچر اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت امیزنگ تھا بہت مزیدار تھا اوپر سے بھی میں تھوڑی سی اس کے اوپر چیز سپرنکل کروں گی آپ چاہیں تو کریں کیونکہ یہ چیز پاسٹا ہے تو اس کے اوپر تو چیز جتنی زیادہ ہو کمی لگے گی اور بس یہ دیکھئے اس کا فائنل لک بچوں کو اس طرح کی چیزیں بہت اٹریکٹیف لگتی ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے بھی ہیں بچے تو ایک دفعہ اپنے بچوں کو یہ بنا کے کھلائیں آئیم شور کہ وہ بار بار آپ سے بنوا کے کھائیں گے ٹھیک ہے جی اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا بہت جلدی بن جاتی ہے تو بس آج کی ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں ریسیپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا فیڈبیک دیتے رہا کریں اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے حوصلہ افضائی ضرور کیا کریں ساتھ میں لگا بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے اس سے آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا اگلی بار کسی اور بہت اچھی سی ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی